ایک بڑی کرسی نہ ملنے پر تمام کرسیاں ہلانے کی کوشش سننی اتحاد کی بات چلے گی یا پی ٹی آئی کی ہر کوئی اپنی اپنی بولی بولنے لگا حامد رزا نے اسمبلیوں سے استیفے کا نعرہ لگا دیا بیریسٹر گوھر نے ان کا بیان جھٹلا دیا حامد رزا بولے لوگوں نے اسمبلیوں میں بیٹھے رہنے کے لیے بوٹ نہیں دیے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے استیفے دیں اور شڑکوں پر آئیں بیریسٹر گوھر نے ایک ہی جملے میں اتحادی حامد رزا کو پراہا کر دیا کہا ہم تحریک انصاف اور حامد رزا سننی اتحاد کانسل ہیں بیان ان کی ذاتی رائے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے پسند تھی جماعت اسلامیوں اور ایم کیوں اوکے لیکن الیکشن لڑا ہے انہوں نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ چیئرمن اور پھر گئے یہ پی ٹی آئی میں چیئرمن میں نے پی ٹی آئی کے اور شامل ہو گئے سنی اتحاد کون سر پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل نے بیریسٹر گوھر کی سیاست کو الجبرا کا سوال قرار دے دیا کہتے ہیں امتحان میں الجبرا کا یہ سوال آ جائے تو طالب علم فیل ہو جائے گا پی ٹی آئی میں بات کرنے کے لیے قرآندازی ہونی چاہیے جس بیچارے حامد رزا کی پارٹی ہے اسے تو کوئی بولنے ہی نہیں دیتا قومی اسیمبلی میں عبدالقادر پٹیل کی گفتگو پر کہہ کہے آج پاکستان دنیا میں ایک سیکولر سٹیٹ کا روپ دھار چکا ہے تو جمہوریت کہاں ہے آپ کے آنے والا آپ نے آپ کو معاذت سمجھتا ہے عوام کا نمائندہ ہے آپ کے کاغذات پہ اس کا جو پروٹیکول ہے وہ وی وی آئی پی کا ہے اس کے براہات ہوتے ہیں لیکن کیا ہمارا ضمیر بھی مطمئن ہے اس بات پر پاکستان اس وقت ایک غیر محفوظ ریاست ہے جب ریاست غیر محفوظ ہوگی تو زمدار کور ہوگا اقتدار چھوڑیں عوام میں آئیں مولانا فضل الرحمان کا نواز شریف شہباز شریف اور بلاول بھٹو کو مشفرہ دو مئی کو کراچی اور نو مئی کو پشاور میں ملین مارچ کا اعلان مولانا نے نظام کو قبول نہ کرنے اور غلامی کے خلاف تبلے جنگ بجا دیا کہتے ہیں پاکستان غیر محفوظ ریاست بن چکا اور سیکولر سٹیٹ کا روپ دھار چکا الیکشن میں اسمبلیاں خریدی اور بیچی گئیں ہم نے جمہوریت بیچی ہے اور اپنے ہاتھوں سے آقا بنائے جو مات تحت ہونے چاہیے تھے وہ آج ہمارے آقا ہیں کسان گندم کی خریداری نہ ہونے پر سراپا احتجاج پنجاب اسمبلی کے سامنے نارے باتے پولس نے گرفتاریاں شروع کر دی مال روڈ سے خاتون سمیت تین کسان پکڑ لیے تھانا قلعہ گجر سنگھ کے حوالات میں بند ممکنہ احتجاج کے پیش نظر بابو سابو انٹر پوائنٹ پر ناکا بندی اپوزیشن ارکان کا کسانوں سے اظہاری اگجہ دی اپوزیشن لیڈر ملک احمد پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر آ گئے کہا حق دینے کے بجائے کسانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے کسانوں کے لیے ریلیف پنجاب حکومت کا 130 ارب کے کسان پیکج پر غور گندم پر 400 سے 600 روپے مند سبسیڈی دی جائے گی بینو سبائی نقل و حمل سے پابندی اٹھانے پر بھی مشاورت کسانوں کو 30 ارب روپے کا نقصان پہنچایا گیا گندم خریداری کا حدف پچھلے سال کے نسبت 50 فیصد کم رکھا گیا لیسکو سارفین کے لیے بڑی خوش خبری اوبر بلنگ کے ذریعے غریبوں کی جیب سے نکالے گئے اربوں روپے اب واپس ہوں گے وزیر داخلہ موسن نقفی کی کوششیں رنگ لے آئیں افسروں کو کریڈٹ ایڈجسٹمنٹ کا ریکارڈ تیار کرنے کی ہدای اوبر بلنگ کی یونٹس نکال کر کر کریڈٹ ایڈجسٹمنٹ دی جائیں گی لیسکو نے آئندہ ماہ اوبر بلنگ نہ کرنے کی کی بھی یقین دہانی کرا دی اسلام آدھائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کے آڈیو لیگز کے سننے پر اعتراض پیمرا پی ٹی اے اور ایف آئی اے کی درخواستیں جرمانے کے ساتھ فارغ جسٹس بابر ستار نے تین او آثورٹیز کے خلاف توہین عدالت کا روائی کا اشارہ دے دیا انٹیلیجنس بیرو کے جوائن ڈائرکٹر جنرل طلب جسٹس بابر ستار نے پوچھا آئی ایس آئی کے معاملے سے ایف آئی اے کا کیا تعلق یہ خط ایف آئی اے سے کس طرح متعلقہ ہے کیا ایف آئی اے انٹیلیجنس ایجنسی ہے ترخواستیں دائر کرنے کا مقصد عدالت کا روائی کو شرمندہ کرنا ہے ہمارے سامنے مہنگائی کا شدید مسئلہ ہے ترزوں کا جال موت کا بھندہ بن گیا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا ریاس میں عالمی اقتصادی فارم کے خصوصی اجلاس مختار کہا عالمی منٹی میں مہنگائی سے ترقی پذیر ممالک متاثر ہوئے ہم وسیع پیمانے پر اصلاحات کرنے جا رہے ہیں مسئلہ فلسطین کے مستقل حل تک دنیا میں ام قائم نہیں ہو سکتا شرح سود چھٹی بھار بھی 22 فیصد پر برقرار سٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا جون دوہزار تئیس سے پالیسی ریٹ 22 فیصد پر برقرار ہے مہنگائی کم ہو رہی ہے تاہم معاشی چیلنجز موجود ہیں آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا پاکستان کے لیے ایک آشاریہ ایک ارب ڈالر کی قسط کا فیصلہ ہوگا پاکستان کو تیسری اور آخری قسط موصول ہوگی پاکستان کو آئی ایم ایف سے ایک ارب 90 کروڑ ڈالر مل چکے ہیں نئے کرس پروگرام پر مذاکرات آئندہ ماں ہوں گے آئی ایم ایف وقت آئندہ ماں پاکستان پہنچے گا آپ مجھے اس چیز کو جسٹیفائی کر دیں کہ یہ جو ایجٹ ہے یہ سارے 20-25 لوگ جو ملے ہیں سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ پیسے لے کے کام ہو رہا ہے یہاں پہ مجھے اس کو جسٹیفائی کر دیں کیسے ہو سکتا ہے جب تک آپ لوگ خود نہ ساتھ شامل ہیں آپ نہیں ہیں تو آپ ساتھ شامل ہیں چارج تو آپ ہے سوروٹ انٹروفیس ہے اس گیٹ سے بھی یہ گاڑ بھی شامل ہوتا ہے یہ گاڑ یہاں سے اندر بھیجواتا ہے وہ باہر سے ایجن ان کے سمیلہ ہوتا ہے ایک بندے کا پندہ سو لیتے ہیں فیملی ساتھوں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ پہ ساتھ لیٹیز ہے 35 سوٹ پہ دیں گے مکی وانا کو بلائے گا ہم سارے گاڑ پر کریں وزیر داخلہ موسیل نقوی کا لاہور میں پاسپورٹ آفیس گارڈن ٹاؤن میں شاپا سائلین عملے کے خلاف پھٹ پڑے رشوت کا بازار گرم کام تو دور دفتر داخلے کے لیے بھی عملہ رشوت لیتا ہے ڈائریکٹر اسسٹنڈ ڈائریکٹر عوامی شکایات پر تسلی بخش جواب نہ دے سکے وزیر داخلہ کا ایکشن دونوں کو موطل کر دیا موسیل نقوی نے اسلام آباد میں ٹرافک پولیس موبائل سہولت سرویس اور ٹرافک پولیس موبائل ایڈوکیشن سرویس کا افتتاہ کر دیا آرمی چیف سے ترک لینڈ فورسز کے کمانڈر کی ملاقات باہمی دلچسپی کے عمور دو طرفہ دابون پر بات شیف ترک کمانڈر نے عمد کیلئے پاک پوچ کے کردار کو سر آہا آئی ایس پی آر کے مطابق ترک کمانڈر نے یادگار شہدہ پر حاضری دی کمانڈر ترک فورسز کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ایمکیم راہنما رضا علی آبدی کے قاتلوں پر جرم ثابت عدالت نے چار ملزمان کو دو بار عمر قید کی ستاہ سنا دی علی رضا آبدی کو پچیس دسمبر دوہزار اٹھارہ کو کراچی میں قاتل کیا گیا تھا مزیراعلا خیبر پختونخواہ کی الیکشن کمیشن میں طلبی علی عمین گنڈاپور الیکشن کمیشن میں کل طلب مزیراعلا کے ایپی کو ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر اساسوں کی وضاحت دینے کی ہدایت الیکشن کمیشن کے مطابق علی عمین گنڈاپور نے انتخابی گوشواروں میں غلط بیان کی ایک سو نووے ملین فاؤنڈ کرپشن کیس پیفاکی کابینہ نے کیس سے منصلے کارٹ افراف کے نام ای سی ایل سے نکال دیے کابینہ نے نیب کی سفارش پر نام خارج کیے بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی فرا گوگی زلفی بخاری کے نام ای سی ایل میں رہیں گے پتنگ باز خبردار ہوشیار اب پانچ سال قید ہوگی محکم داخلہ پنجاب نے سزا بڑھانے کی سمری ارسال کر دی جرمانہ ایک لاکھ سے بڑھا کر بیس لاکھ کرنے کی تجویز پتنگ بنانے اور بیچنے والوں کی سزا بھی بڑھا دی گئی منظوری کے بعد قانون پنجاب اسمبلی میں پیش کیا جائے گا وزیرعالہ مریم نواز کا لاہور میں چھرن ہسپتال کا دورہ ڈے کیئر نئے وات کا افتتہ کیا نئے آئی سی ایو بنانے کا اعلان نئے امارت کی تعمیر سے متعلق ایم اوئیو پر دستخط کیے نو مولود بچوں کے وات کا دورہ والدین سے ملاقات کی مریم نواز نے کہا کہ ایک ایک پیسہ کام کی امانت ہے صحت کی سہولتوں پر خرچ کریں گے بادل اپریل کے آخری دن بھی برسیں گے محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی آج مختلف شہروں میں مسلہ دھار بارش اور جالہ باری ہوئی لاہور، گجنوالہ، گجرات، خانوال، قصور اور شیخو پورا میں بارش ہوئی آزاد کشمیر کی میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری مختلف مقامات پر لینڈ سلائڈنگ ایبت آباد میں لینڈ سلائڈنگ سے سڑکیں بند شارعہ قرقرم قوحستان کے مقام پر مختلف مقامات پر بند ہو گئی سکاٹلینڈ کے پاکستانی نیاد فرسٹ منسٹر حمزہ یوسف نے استیفہ دے دیا سکاٹش کرین پارٹی کے ساتھ شرکت اقتدار کا معاہدہ ختم ہونے پر حمزہ یوسف کو عدم اعتماد کی تحریک کا سامنا تھا حمزہ یوسف نے عدم اعتماد کے ووٹ سے قبل ہی عہدہ چھوڑ دیا کینیڈا میں خالستان زندہ باد کی گونج وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کی موجودگی میں خالستان زندہ باد کے نعرے خالصہ ڈے کی تقریب میں کنیڈین وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کی شرکت سکھ رہنما حردیب سنگ نجر کے قتل پر بھارتی قیادت کے خلاف بھی نعرے لگاتے رہے